اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں اور ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ سبی دوستوں کا ایک بار پھر سے ویلکم ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے جانوروں کے متعلق بتانے جا رہا ہوں جنہوں نے موت کو بلکل قریب سے دیکھا ہے لیکن اسی وقتی کچھ ایس انسان جو کی پریشتوں کی طرح نازل ہوئے اور انہوں نے اس جانور کی جان بچا لی بٹو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے یوٹیوب آل پیملی سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو بلکل سکمت کرنا اور آخری تک دیکھنا کیونکہ آج کی ویڈیو بھی بہت زیادہ ہی انٹرسٹنگ ہے سو لیٹس سٹارٹ دو ویڈیو نمبر ون ہیومن چینل ٹو رسکیو اڈاگ دوستو اس ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے کہ ایک ڈاگ بلکل پانی کے بیچ میں پسا ہوا ہے کہ نہ ہی ادھر چاہ سکتا ہے اور نہ ہی ادھر لیکن اسی وقت ایک انسان جس کو خود بھی پتا نہیں تھا کہ میں یہاں سے نکل جاؤں گا یا نہیں لیکن پھر بھی ڈاگ بچانے کے لیے آ گیا لیکن جب انسان کی رہا دینے کو تو اس کی مدد ہر طرف سے ہو جاتی ہے تو اسی طرح اس کی بھی مدد ہوئی اور اس نے ڈاگ کو بھی بچا لیا نمبر دو پولیس ہیلپ سیو ہارس دوستو اس ویڈیو کو دیکھ کر یہ ثابت ہو گیا کہ پولیس صرف انسانوں کی مدد کرنے کے لیے نہیں ہے کبھی کبھی وہ اس سیچویشن کو بھی ہینڈل کر لیتے ہیں تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے کہ گوڑا پانی میں پوری طریقے سے جم گیا ہے جو اپنے آپ کو ہلا بھی نہیں سکتا اور بہت زیادہ بیمار بھی ہو چکا ہے سردی کی وجہ سے لیکن اسی وقت ایک پولیس ٹیم جو کہ یہاں سے گزرنے کے دوران ان کی اس گوڑے پر نظر پڑی جنہوں نے اپنی پوری کوشش کی اور اس گوڑے کی جان بچا لے لیکن اگر تھوڑی سی دیر بھی ہو جاتی تو یہ گوڑا سردی کی وجہ سے مر بھی سکتا تھا نمبر تری ومن رسکیو ڈیر دوستو اس ویڈیو کو دیکھ کر یہ بھی ثابت ہو گیا کہ انسانوں اور جانور کے بیچ میں بھی بہت بڑا پیاروالا رشتہ ہے جو کہ کب سے ہی چلتا آ رہا ہے تو دوستو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے کہ ہیرن جو کہ بہت ہی بوری طریقے سے پس چکا ہے لیکن اسی وقت ایک عورت جو کہ یہاں پر واق کرنے کے لیے آئی تھی اور انہوں نے اس کی جان بچا لی لیکن بعد میں اس عورت نے دوسرا پائپ ٹیڑا کرنے کی بھی کوشش کی لیکن وہ نہیں ہو پا رہا تھا دراصل اس ہیرن کی قسمت تچی تھی جو یہ بچ گئی نمبر پور رسکیو لیپل ٹراما ویل دوستو یہ واقعہ بہارت میں پیش آیا جو کہ کوئے کے اندر ایک چیتہ گر گیا تھا لیکن اگر آپ لوگ ایک طرف سے سوچے تو یہ انسان کے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی یہ جانور تھا تو ان لوگوں نے اسی وقت ہی جانوروں کے ایک ٹیم کو کارل کر لی اور انہوں نے بلکل سیپلی چیتے کو باہر نکالا سو پرنڈز نیکسٹ اینیمل کی طرف جانے سے پہلے بس آپ لوگوں سے ایک چوٹا سا ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جل سے دیکھیں سبسکرائب کر رہے اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو بھی لائک کر دیں کیونکہ میرے سینل پر آپ کو ہر روز نئے امپرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کو ملے گی اور آخری تک دیکھنا کیونکہ ابھی بھی دو امیزنگ اور سب سے خطرناک اینیمل رسکیو باقی ہے جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا نمبر پائپ رسکیو گوڈ بیوریڈ انڈر سلو دوستو یہ واقعہ ایک بکری کا ہے جو کہ برپ میں اس حد تک پس چکی تھی کہ شاید اس کا بچنا ناممکن تھا اگر یہ لوگ توڑی سی دیر آور کر لیتے تو اس بکری کی جان جا سکتی تھی دراصل یہ بکری اتنی زیادہ قسمت توالی تھی کہ ان لوگوں نے چلتے ہوئی ٹرین سے اس کو دیکھ لیا اور اسی وقت ان لوگوں نے ٹرین روک لی اول ان لوگوں نے اس بکری کو بچا تو لیا لیکن وہ کافی حد تک بیمار ہو چکی تھی سپرنزی آج تک سب سے لگ اس اینیمل تھا کیونکہ اتنی عجیب تریقیس اس کی جان بچا لی گئی یہ سچ میں ناقابل یقین تھا نمبر سکس الیپیٹ رسکیو دوستو آپ دکھ سوچ رہے ہوئے کہ ایلیپن کیسے پس سکتا ہے لیکن کافی ساری لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک ٹرپ بیتا اس کے لئے پہلے سے جال بچایا ہوا تھا دراصل اس ہاتھی کو اتنی بہترین سے پسائے گیا تھا کہ کئی حد تک اس کا بچنا ناممکن تھا لیکن پھر بھی اس کے قسمت اچھی تھی کہ یہ بچ گیا ویسے ہاتھی کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے تو کافی ساری لوگ اس کو ٹرپ بچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ ٹرپ بہت زیادہ ہی خطرناک تھا مجھے تو لگتا ہے کہ اس کو مارنے کا پلین بنایا جا رہا تھا اس ہاتھی کے لئے اتنا بڑا کڈا کود دیا تھا کہ اس انسان کا نکلنا بھی ناممکن تھا لیکن اس پر کے ایسے نیک انسان کی نظر پلی جس نے سب کو مدد کیلئے بولایا اور اس کی جان بچا لی گئی سوپرنز اس ویڈیو کو دیکھ کر یہ ساپ ظاہر ہوتا ہے کہ اس دنیا میں بہت سے نیک انسان موجود ہے سوپرنز یہ تھی آج کی ویڈیو دوستو آپ ہمینے چیک کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ میں نے جو آپ کو سکس بتائیں ان میں آپ کو کون سا والا سب سے زیادہ پسند آیا آپ ہمینے چیک کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلسے کے چینل کو بھی سبسکرائب کر رہے اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اور ابھی تک میری ویڈیو کو جو جو دیکھ رہا ہے اپنے نام کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تاکہ مجھے پتا چل سکے کہ کس کس نے میری ویڈیو کو آخر تک دیکھا ہے and thank you so much for watching this ویڈیو تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اس کے لئے good bye